شباز شریف عدالت میں جاتا ہے آشیانہ کے لیے پکڑ لیا اس کو صاف پانی میں اور کسی نے نہیں پوچھا نوے نوے دن پورے آمنے گزارے یہاں تو چودہ دن کا ریمانڈ تھا ہم نے تو قانون جو ہے وہ امنڈ کر دیا اور اس کا سب سے پہلا جو ہے بینیفیسری جو ہے وہ عمران خان ہوا خیر یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے لیکن ان نوے دنوں میں کسی کو خیال نہ آیا کہ ہم ان لوگوں کو بلا کے بھی پوچھ لیں کہ آپ پہ کیا گزر رہی ہے ان کی کسٹڈی بھی کسی ریسٹ ہاؤس میں دے دیں مجھے بارہ دن جو ہے زمین کے اوپر انہوں نے دو کمبل دے کے لٹا دیا جیل کے اندر میں نے تو کوئی شکایت نہیں کی لیکن آپ تو ریسٹ ہاؤس میں فسیلٹیز کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ جہاں پہ ان کو رات رکھا جا رہا ہے وہاں پہ فسیلٹیز کیا ہے یہ اس ملک میں دو میار کیوں ہیں یہ ہر جگہ دو میار ہیں عام زندگی میں بھی دو میار ہیں قانون کے بھی آئین کے بھی ہر کسی جیس کے دو میار ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ڈنڈے مارے گئے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہی ابھی یاد آش جو ہے اسی طرح جب اس میٹر آف کنوینینس کہ جب چاہا یاد آش جو ہے غائب ہو گئی جب چاہا یاد آشت واپس آگئی میڈیکل ان کا جو تحویل میں ہوا ہے کسٹڈی میں پولیس کسٹڈی میں میڈیکل ہوا ہے وہ میڈیکل اور ان کے ذاتی حسطال جو خیراتی حسطال ہے اس کے میڈیکل میں زمین اسمان کا فرق ہے وہاں پہ جو ان کے زخم جو ہیں وہ زخم جو ہیں وہ ان کی نویت اور ہے یہاں پہ سات ڈاکٹروں نے جو کچھ کیا ہے ان کی نویت اور ہے تو یہ قوم کو کب تک جو ہے بے وکوف بنایا جاتا رہے گا چار پانچ سو گز کا فاصلہ ہے کم از کم چار پانچ سو قدم کا تو ضرور فاصلہ ہے وہ جل کے جو کوریڈور میں گئے تو اس میں آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا اور سارے پاکستان کی عوام نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ ان کو ویل چیئر کی ضرورت نہ پڑی اور نہ خدا نخواستہ ان کی چال میں کوئی کوئی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہے یا اس میں تکلیف ہے یا جس طرح وہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے دکھ ہے پھر جو ہے پرشدد مظاہروں کے اگر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تو جو گرفتاری سے پہلے ان کا ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے اس میں کیا تلقین کی گئی تھی انہوں نے اپنے جو ہے وہ ورکرز کو کیا کہا تھا کیا انہوں نے تشدد کے لیے نہیں اکسایا کیا انہوں نے وائلنس جو ہے وہ پریچ نہیں کیا اور اس وائلنس کا کیا نتیجہ رہا عدالتِ عظمہ کو سوہ و موٹو لینا چاہیے تھا شہداء کی یادگاروں کے اوپر جنہوں نے جانے قربان کی ہیں اس وطن کے لیے ان کی یادگاروں کے اوپر حملہ ہوا ان کو ڈیفیس کیا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی آرمی کی انسٹلیشنز کے اوپر وطن کی دفعہ کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو انسٹلیشنیں استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ حملہ ہوا اس کا تو کوئی سوہ و موٹو نے لیا گیا اس سے تو کوئی تشویش کی لیر نہیں دوڑی عدلیہ کے اندر لیکن ایک فردِ واحد جو ہے میں کوئی الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ اس کو بڑی عزت آبرو کے ساتھ جو ہے ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیا گیا میاں نواز شریف کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ نہ آسوزرداری صاحب کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہے ان کی ہمشیرہ کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہی مریم نواز کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہی میں اور شواز شریف جو ہے ہم ہم سائے تھے جیل میں ہمارا سیل تھا ساتھ ساتھ ہمارے حمزہ بھی تھا ہمیں تو کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رکھا گیا ہمیں تو گھر سے کھانا منگوانے کے لیے بھی عدالتوں میں جانا پڑتا تھا یہاں عدالتِ عزمہ نے عدالتِ عزمہ نے انچور کیا ہے کہ وہاں پہ تمام فسیلٹی ساتھ دس مندے بھی جا کے ملیں ہر چیز کو جو ہے وہ کلم بند کیا گیا ہے شور کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی فسیلٹی جو ہے جو عمران خان صاحب کی ضرورت ہو وہ اس سے محروم نہ ہو بقیدہ آرڈر میں لکھ دیا گیا ہے مجھے یہ بتایا جائے میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ دورہ میار کیوں ہے اس نے پاکستان میں تمام کم از کم پنجاب میں اور کیپی کے اندر جس طرح گھراؤ جلاو اور جس طرح کی جو ہے وہ زبان استعمال کی ہے اس کے لیڈروں نے خواتین لیڈروں نے بھی آپ پریسوالے ہیں آپ کو ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ان کی سابق وزراء جو ہیں کیا کہہ رہی ہیں ان کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں کیا زبان استعمال کر رہے ہیں کس طرف جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ نے فلان جگہ جانا ہے فلان جگہ جانا ہے فلان جگہ جانا ہے کیا یہ ملک کی سالمیت پر حملہ نہیں ہے کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے کیا یہ بنتا نہیں ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے کیا عدلیہ کے کان پہ جھوم ہی رہیں گی ہے ان چیزوں کے اوپر بڑا پولائٹلی عدب کے ساتھ کہا جا ہماری خواہش ہے یعنی عدلیہ جو ہے وہ آرڈر کا لفظ استعمال کرنے سے بھی جو ہے گریز کر رہی ہے وہ خواہش جو ہے ریکویسٹ کہہ دیتے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح یہ حالات ہیں کوئی نہیں وقت جو ہے وہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح حالات جو ہے کروٹ لیتے ہیں لیکن ایک کفتگو جو ہے منظر عام پہ آئی ہے وہاں پہ ایک وکیل صاحب جن کا نام جو ہے اس کے نام کے ساتھ سر نیم میرے والے ہی ہے وہ ایک آپ کی برادری کے بندے کو بتا رہے ہیں کہ فیصلہ یہ آنے اینجی ہے نا گل میں غلط ہے غلط نہیں کہہ رہا ہے یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے قیوم صدیقی صاحب کو کچھ اور بھی بتایا ہے جو سمار منگل کو ہونے والا ہے زمانت نہیں تو یہ صحیح نہیں پہنچیں آپ دیکھیں اور پھر یہ ہے کہ ایک ملزم ہمیں کم بس کم میں چھ مہینے قید میں رہا ہوں اور تین بینچ ٹوٹے تھے لوگ ہماری زمانت کی جو ہے اپلیکیشن جو سننے سے انکاری ہوتے ہیں تین بینچ یہ ایک دفعہ یہ پرویز علیہ صاحب کو جس نے ریلیف دی ہے آئی کورٹ کے جاج نے یہ ایک دفعہ یہ بھی انہوں نے بھی ریکیوز کر لیا تھا کہ جی میں نے ان کا کیس کا کیس نہیں سننا میں باقیوں کے نام نے مجھے یاد نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں پھر ایک اور ہے ایک خاتون ہے اس کو ہدایات دے رہا ہے قیدی جو ہے کسٹڈی میں ایک بندہ ہدایات دے رہا ہے کہ آپ فلان فلان سے کانٹیٹ کریں آزم سواتی صاحب کو کہیں کہ فلان سے کانٹیٹ کریں اب میں فلان کے جو ہے وہ میرے پڑ سڑتے ہیں اس لیے میں نہیں سپیکولیٹ کرتا کہ کس سے رابطہ کرنا ہے یہ وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے کیا اس طرح ریاستیں چلاتی ہیں چلتی ہیں یہ ریاست کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے ہماری ڈیفینس کی جو انسٹلیشنز ہیں ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ کبھی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ سوچ بھی نہیں سکتے اور ہماری افواہ جو ہے ان حملوں کو جانے قربان کر کے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتی ہیں اپنی ریاست کو اور اپنی انسٹلیشنز کو لیکن جو کچھ لاہور میں ہوا جو کچھ اسلام آباد میں ہوا پشاور میں ہوا ریڈیو پاکستان دیکھیں یہ پیٹرن ہے یہ ایک نئی بات نہیں کی پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے نئی بات نہیں کی آپ وٹنس ہیں دوہزار چودہ میں کیا ہوا تھا یہاں پہ پارلیمنٹ میں حملہ ہوا پی ٹی وی پہ حملہ ہوا جس امارت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں حملہ ہوا یہ ایک پیٹرن ہے وہ کہہ رہا نا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا پہلے میسج دیا اور پریسیڈن سیٹ کی اور جو آج صدارتی محال میں بیٹھا ہوا ہے کسر صدارت میں جو بیٹھا ہوا ہے پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے یہ ایک کمپلائنس کی رپورٹ ٹیلی فون پہ دے رہا تھا یہ بھی آپ لوگوں نے چلائی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے حکم کی تعمیل کی ہے اور پی وی پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے یہ ایک بقیدہ پیٹرن ہے ایک دہشتگرد تنظیم کا ایک پیٹرن ہے جی ایس کیو کوئی اوپر اس سے پہلے صرف طریقے طالبان پاکستان نے حملہ کیا ہوا ہے اور اب طریقے انصاف نے کیا ہے اگر یہ کسی اور پارٹی نے خدا نخواستہ کیا ہوتا کسی اور ایلیمنٹ نے کیا ہوتا تو اس کو کس طرح آپ نے ڈیفائن کرنا تھا کس طرح اس کو کیا نام دینا تھا کیا اس نے آپ نے اس کو کس طرح لیبل کرنا تھا لیکن اتنی عزت اور تقریم کی جا رہی ہے اے ساڑے ہی نصیب پیڑے گئے ہیں کہ چھے چھے مینے زمانہ نہیں ہوں دی ایتھے دو رات ہوں دیوے جڑے گئے ہیں وہ کہتا مجھے یاد ہی کچھ نہیں کہ کچھ نے مجھے ڈنڈے پڑے ہیں ہو سکتا ہے لو آزمات دان مہیا ہو ہوں تو اس کی وجہ سے یاد ہی جو ہے تھوڑا چھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے رابطہ رہے گا لیکن میری نہایت ہاتھ جھوڑ کے سوال کر رہا ہوں کہ یہ دورہ میں یار جو ہے وہ کیوں ہے یہ ہماری دفعہ نہ سوو موٹو ہوتا تھا نہ انصاف کی جو حص ہے وہ جاتی تھی اب بتا ہے نہیں یہ دو راتیں کس طرح کس طرح انہیں نکڑ لیں ہیں ہی انہیں اس لئے کو پندرہ منڈہیں کیوں نہیں انصاف دیتا گیا ہے تو یہ میں آپ لوگوں نے کوئی سوالات کرنے ہیں تو میں آذر ہوں سناولہ صاحب بران سے سر دو سوالیں تو یہ بتا دے کہ ایک فوا بھی آ رہی ہے کوئی تجمیز ہے کہ ملک میں کوئی امرجنسی نافذ ہو سکتی ہے ابھی تک تو کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا اور یہ فیصلہ کبھی نہ کر سکتی ہے اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا تو امرجنسی بھی لگتا ہے بلائے ہیں اگر امراج خانو کیا کیا انہوشک کم نے ارد میں رہے کچھ نمisedی کہ اوڈیا ہے اپنے naches کے ہل Corrective bail میں پنی تومورو ہاں وہ شے کا کو百me دیک Seeczy44 ہاں چیز جیسید تے پ caterpلیسن کرے گا چیز جس Light scheme ہände ہ Steam وہ مات کر دے گا رہے ہو محسن کیائی نہیں محسنٹ کیاریات آبر گئو بھول گھل گا ہی ایک رابطہ دی مسkannt مسان سر میں نے میسیج پہنچایا ہے ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی کھان صاحب کو پروڈیوز کریں نہیں لیکن وہ خواجہ حارس ہے خواجہ حارس سلمان صفتر دونوں میرے ساتھ میں ان کے ساتھ بیٹھیں میں آپ کی بات بھی کرا سکتی ہوں نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک آزم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے پروڈ کریں کیونکہ یہ تو بلکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا مالف آئیڈی ہے ہاں جی بلکل تو آزم ساتھی کو کہنا ہے یہ کیا کہا رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے ابھی اس نے دنیب والے آئیں فلانے آئیں تو ہم نے کہا ہے کہ اب سلمان صفتر میں ان کے پلکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھئی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوز کریں ہمیں کورٹ میں لے کے آئیں خواجہ حریص صاحب اور ان کے میں بلکل ساتھ رہی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوز کریں ہم نہیں ایسے جا سکتے ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہے جس جاج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس نہیں لیکن یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے وہ آزم سے بات کرو دوسری طرف ابھی آزم سے ضرور کہنا اوکے 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 سار اوکے اپنا خیال دیکھیں تو اس ساری صورتحال میں جب یہ اختشارت دار کی جارہے تھے کہ اگر یہ سیاسی بھی یقینی پڑھی تو ملک میں مارشلہ بھی لگ سکتا ہے تو اس تمام طرح صورتحال میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ نہ صرف مسلحہ فال نے جمہوریت کو سکوٹ کیا بلکہ انہوں نے اس حوالے سے بھی ایک پرداشت کا مظاہرہ کیا ہے تو آپ بطور وزیر دباہ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو مسلحہ فال کا ایک درجہ ملے ہو سائی ہے کہ کیا وہاں کس ساتھ تک ان جو ادامات ہیں ان پر تشویش پائی جاتی ہے کیا آنے والے دنوں میں مارشلہ کا چانس نہیں دیکھیں مارشلہ کا کوئی چانس نہیں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ صلی رکھیں لیکن جو باوجود اس بات کے اور ٹارگٹ کیا گیا ہے دیکھیں وہاں پہ اور بھی گورنر ہاؤس بھی تھا لاہور میں وہاں پہ رینجر ہاؤس بھی تھا اور کور کمانڈر کے گھر کو جانے کی ڈریکشن جو ہے وہ ڈاکٹ صاحبہ کیا نام ان کا یاسمین راشد وہ دے رہی ہیں میں نے میڈیا پہ سوچل میڈیا پہ دیکھ وہ دے رہی ہیں اور بہت سے لوگ دے رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک رشدار ہے وہ ایک گاڑی پہ چڑھا جو مظاہرہ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں میں میں نے فوجی عامریت کے خلاف جو ہے تقریریں کی ہوئی ہیں آن ریکارڈ ہیں جنرل مشرف اس وقت لیکن ہم نے کبھی اس ادارے کی تقریم یا اس کا احترام جو ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا ہم نے ان کے سیاسی متعقلت جو ہے اس کو ٹارگٹ بنایا کے اللہ کا فضل ہے ایسا کوئی محول نہیں ہے اور اس کے باوجود جو ہے عمران خان اپنے ہواریوں کو سیاسی جو جو حریف ہیں اس کے اس کی طرف اتنا نہیں انگلی اٹھا رہا وہ ہمارے فوج کے ادارے کی طرف ڈیریکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو عدلیہ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی وہ مجھ سے زیادہ عقل رکھتے ہیں ان کی اجتماعی عقل جو ہے وہ ہم سب سے زیادہ ہے دیکھ لیں حافظ ماجد صاحب ڈیکٹیشن پہ وہ جو تین لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو جو باہر عمران خان کے جو مطالبات یا اس کے جو ڈیریکشنز آ رہی تھیں میڈیا میں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی تھی اور آلٹیمیٹلی انہوں نے مذاکرات سے آج پھر جو ہے پشلی دفعہ تو مذاکرات کی انسٹرکشنز ہوئی تھی تو اس کے بعد ادلیہ کا آیا تھے دیکھیں ہم نے تو ان مذاکرات کے لیے نہیں کہا تھا یہ کہا تھا نا آج پھر انہوں نے کہا ہے ان کل پتہ نہیں کی کہنے حل کیا ہے اس سے نکلنے کا حل کیا ہے دیکھیں حل یہ ہے کہ ایک ہی دن پہ جو ہے وہ الیکشنز ہوں اور وہ الیکشنز جو ہیں وہ شیڈولڈ ہیں اکٹوبر کے اندر ہم نے نہیں کہا تھا کہ اسیمبلیوں سے جی اسیفہ دیں ہم نے نہیں کہا تھا کہ اسیمبلییں ڈیزول کریں کے پی کی اور پنجاب کی خود کی اس کے بعد جو ہے خود جو ہے میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا اس پہ بیک اوٹ کر گئے اسیفے جو ہے کہنے لگے ہمارے پہلے کہنے لگے منظور کرو اس کے بعد کہنے لگے نہیں لیز ٹوک دیں اس کے بعد جو ہے پرویز لائی منتیں کرتا تھا وین پاتا رہا کہ نہ کر نہ کر انہیں اسیمبلیوں توڑ دی پھر اس کے بعد پھر وہ مذاکرات میں کہتے رہیں کہ ٹھیک ہے اسیمبلی اسیمبلی کھیل دیتے ہیں پھر جو ہے اسیمبلیوں میں آ جاتے ہیں ہمیں مل کے جو ہے اسیمبلییں جا کے اور سبتین خان کو اور دوسرا سپیکر کو کہا کہ یہ دالتوں میں تو اس میں کانٹرڈیکشن جو ہے ہمارے اٹیٹچوڈ میں آپ کو کوئی تزاد جو ہے یا کانٹرڈیکشن جو ہے یا ویرییشن جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کے ہر قدم پہ ویرییشن ہے وہ کیوں ہیں آپ بہتر انیلیسس کر سکتے ہیں آبر چوئیلی ساست حاصل یہ جو تل کے واقعات میں آرمی کنسبات پر یا بیشت پسند انہاصر کی کیا میں گرفتاریاں مینے اور کس تعداد مینے تعداد کر دیں میں مجھے پتہ گرفتاریاں ضرور ہوئی ہیں ضرور ہوئی ہیں اور ان لوگوں کی شناخ جو ہے سوشل میڈیا سے ہوئی ہے اس حساب سے ان کو پکڑا گیا ہے جو تلقین کر رہے ہیں جو جو انسائٹ کر رہے ہیں جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ بھی سامنے میں نے نام بھی لے دیا ہے خاتون کا جو ہے اور بھی لوگ بے شمار میں نام لے سکتا ہوں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جن کا پریزنس ہے اس وقت اس حوالے سے آپ جو ہے وہ تعداد آپ کو کہیں گے اوفیشلی آپ کو کل بتا دیں گے آخری سوال جلیل صاحب سر ایک سوال آپ کر لیں سر یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ایک محاضر آئی کی اور ایک انتہا کی طرف جاری تھی اگر یہی صورتحال چھ بجے کا بھی جو فیستہ ہے اس سے پہلے والی صورتحال یہ کنٹینو کرتی ہے یہ معاملہ کہاں جا کے ختم ہوتا آپ کیا دیکھ رہے دے فورس ہی کیا کر رہے گھدمات بنتے رہتے گھداری کے پرچے کٹ کے ان کو سزائن دیتے رہتے اسی طرح سے چلتا پیٹی دیکھیں میں مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ صورتحال جو ہے اس کو کنڈون کرنے کی یا اس کو اگنور کرنے کی یا اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صرف نظر جو آپ آپ سیجیسٹ کر رہے ہیں استعمال کرنے کی یہ ہمیں کیوں تلقیم کی جا رہی ہے حکومت ہے اسکل سو بسم اللہ کریں لیکن ہم تو نہیں بگم نہیں پھلا رہے ہیں یا ہم تو نہیں کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریاست کے خلاف بغاوت کریں اور پاکستان دشمنی کا ثبوت دیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ چیزیں ہندوستان کا پورا میڈیو پچھلے دو دن سے چلا رہا ہے کہ جو مقاصد پچھتر سال میں وہ نہیں اچیو کر سکے پاک پاک فوج کے خلاف یہ ان لوگوں نے ہندگی میں کسی پہ یہ الزام نہیں لگایا آج بھی گریز کر رہا ہوں لیکن تمام تر شوائد جو ہے شہادتیں جو ہے پچھلے دو دن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ یہ جو ہے کوئی پاکستانی سیاسی اناثر جو ہیں اس قسم کی بات جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے ہم نے مجھے یہ بھی نہیں پتا کور کومنر کا گھر کے در ہے یاسمین راشد کو پتا تھا اور لوگوں کو پتا تھا اور کوئی دو دن میں کئی لوگ ملک سے فرار ہو گئے ہیں ان کے وہ کس کے کہنے پہ کمتوں کے لیے کام کر رہے ہیں ایسا محول محیعہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی ایکشن دیا جائے پاکستان کی جو ہے تباہ برواد ہو جائے یہ لوگ پاکستان کے دوست نہیں ہیں میں زیادہ زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں چلیں بھائی ساکر ساکر یہ جو لوگ ہم نے نہیں دیکھے ساکر کوئی فیز بھی کی یہ کوئی عام لوگ سے لگ دی رہے جو میں بتا رہا ہوں آپ نے خود دیکھیں وہ اتنے تربیت یافتہ ہیں تو یہ آپ میں میری بات سنیں یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سارا کچھ پری پلینڈ تھا کہ یہ ہوا تو آپ نے یہ کرنا یہ ہوا تو یہ کرنا یہ سپونٹینیس نہیں تھا یہ کوئی انسٹنٹ قسم دی ہوئی تھی اپنے ورکرز کو تم نے یہ یہ کرنا ہے اور اس کی گواہی ملتی ہے جو زمان پاک میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ٹریلر تھا وہ ایک قسم کی رہی حصل تھی اب یہ کہتا ہے کہ میں تو تشہدد کے لیے کچھ نہیں کہا عدالت اس پر یقین کرنا چاہتی ضرور کہ ایسے ایلیمنٹ اس کے ورکر ہیں ایسے ایسے ایلیمنٹ اس کے ورکر بن چکے ہیں جو پاکستان مخالف لوگ ہیں جو ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ خود بھی اس راستے پہ یہ پاکستان کا تصور بغیر اپنے اقتدار کے اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں پاکستان کا وجود جو ہے اس نے مشروط کر دیا ہو ہے اپنے اقتدار کے ساتھ اپنی وزارت عزمہ کے ساتھ اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں پاکستان تباہ برباد کر دے گا یہ خدا خاص ساکرم سار علی وزیر نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تا کہ جیس پر حملہ کیا اس نے یہی سوال میں کر رہا ہوں جناب آپ نے یہی تو میں نے کیا کہا ہے پریس پریس میں آپ سے جب مخاطب تھا کہ یہ قانون کیوں ہے اس ملک کے اندر علی وزیر کے لیے جو ہے ایک علیدہ قانون ہے ہم نے اسیمبلی میں جنرل باجوہ صاحب کو اس نے میرے بھائی نے دعوڑ نے یہ مسئلہ بار بار اٹھایا اور باجوہ صاحب ریکارڈ ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں باجوہ صاحب کہ ان لوگوں کو علی وزیر کو ہم نے اس لیے اندر رکھا ہوا ہے کہ اس نے شہدہ کی تو ان کی ہے انہوں نے کیا وہاں جا کے پھول چڑھائے ہیں وہاں پہ شہدہ کی یادگاروں پہ یہ آرگومنٹ ہمیں وہاں پہ دیا گیا ہے لیکن اب ایکشن لیا جا رہا ہے جو جو علی وزیر کے ساتھ زیادتی ہوئی جو اس کے ساتھ حالانکہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی تھی ان کے علاقے میں ان کا والد شہید ہوا ہے اس کے خاندان کے افراج شہید ہوئے ہیں یہ تو سارے لوگ جو تھے میں لفظ نہیں ایسا استعمال کرنا چاہتا لیکن یہ لوگ جو ہیں انہوں لوٹ مار کی ہے پہلے پہلے صرف لیڈر لوٹ مار کر رہا تھا اور ساتھ یہ کبینہ کے لوگ اور ورکر اب جو ان کے ورکروں نے جا لوٹ مار کی ہے یہ چور ڈاکو لٹے رہے تھے کیونکہ لیڈر یہی ہے لیڈر بھی یہی ہے سیریز لیڈر زکاة کے پیسے کھا جاتا ہے فورن فنڈنگ کیس کیا ہے لیڈر جو لوگوں کی ڈونیشن کھا جاتا ہے بہت شکریہ جو وزیر دفاع